انشاءاللہ پشرت زندگی عبادیل شاہ صاحب کے مزار اتھر پر علی شاہ صاحب کے ڈیرے پر سال میں ٹائم پر پشرت زندگی عشر محرم نوکری پیش کروں گا مقصد ہے یہی کہ جب تک سانس باقی ہے علی کے ہر حرامی دشمن کا کلیجہ جل آخر اکھے پر خبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا زندگی غازی کی امانت ہے جب تک چاہے گا سانسے چلتی رہیں گی علی کی ولایت کو بیان کرو ضروری نہیں کہ ممبر پر اللہ نے زبان دی ہے جب بولو علی کی ولایت کے لئے بولو چار بندوں میں بیٹھو ذکری علی بادشاہ کا کرو عشق کے علاوہ کوئی ذکر ہے ہی نہیں جو اس قابل ہو جو صبح و شام کیا جائے نو مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو باکر نے رسول خدا سے پوچھا کتی دفعہ کس نے پوچھا کس سے پوچھا اس نے گھبرا کے نہیں توجہ کر کے ساتھ بسم اللہ بادشاہ دی تقریر طبیل نہیں ہے لیکن با مقصد ہے شیعہ سنی کتابوں کے ذمہ داری سے فکرہ پڑھو نو مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو باکر نے رسول خدا سے پوچھا سرات مستقیم کیا ہے ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہ جواب انشاءت سے وہ پوچھتے تھے سرات مستقیم کیا ہے حضور فرماتے تھے دسویں مرتبہ خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو باکر آپ پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آگئے تھے پیغمبر نے فرما آپ پوچھو اور نے اٹھ کے پوچھا سرات مستقیم کیا ہے پیغمبر عظم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے سارے کے سارے علی کی طرف مڑے دونوں ہاتھوں کو اب آش محمد نکالا علی کی طرف اشارہ کر کے فرما انہازہ سرات مستقیم سرات مستقیم علی ہے سرات مستقیم کسی کو اعتراض ہو تم میں نے کوئی تعانی نہیں دینا یہی موقع پر ہم نے سقیفے کے بعد ہجرے سے علی نہیں لیا ہم نے علی خدیر کے کھلے میدان سلیا پیغمبر نے فرما سرات مستقیم علی شیطان کیا کہہ کے آیا تھا پہلی لوائی تو اسی شیطان نے کی تھی اور موضو تھا سجدہ اللہ نے کہا آدم کو جھک اس نے کہا میرے لئے اللہ کافی ہے تو ہی تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ساری زندگی بغیر تنخواہ کے اس بندے کے پاس نوکری کروں گا جو شابت کر کے دکھائے کہ پڑھنے والی نماز شیطان نے چھوڑ دیو ابھی بھی پڑھتا ہے اس سے زیادہ چھوڑ ہو جائیں علی کی ولایت ووٹ نہیں کہ منت کریں گے میرے پانی کریں بول پڑھیں علی کا نام اوچھا ہو جائے بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے کوئی مانے تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے تب بھی علی کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں کسی کے چھوڑنے سے علی گھڑتا نہیں پوری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کوچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا نیتا کوچھ نہیں چرک جھلکیاں پیش خدمت کریں زندگی رہی تفصیلی گفتگو محرم میں ہوگی ابھی صرف یہی توجہ چاہتے ہو یہ فکر آرز کرنا چاہتے ہیں کیا آرز کیا میں نے حضور ابھی بھی پڑھتا ہے پڑھنے والی آپ یہاں چھوڑ کر جائیں گے پوری دنیا کے علماء سے جا کے پوچھو اللہ کو بھی مانتا ہے ایک دفعہ بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا اللہ نے نکال دیا نیچے آکے بھی کہتا رہا ربے 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 قیامت کو بھی مانتا ہے اس لئے تو کہہ کے آیا تھا محلت دے دے کیوں میرے خاموس جوان کب تک کی محلت دے دے الہ یوم المبغزون قیامت کو مانتا نہیں تھا تو قیامت تک کی محلت کیسے مانگی شیطان کے دو اقلیدے قرآن سے ثابت ہوگئے ایک اللہ سر نہیں لائے کرے اگلے بندے زیادہ سمجھدار ہونے چاہئے مدینہ میں بھی یہی خرابی ہوئی تھا اللہ کو مانتا ہے پندرہ پانہ سورہ مبارکِ آل حجر نیچے کھڑا ہو کر جب اللہ نے اسے نکال دیا لانت کا توق پڑ گیا نیچے کھڑا ہو کر کہتا تھا ربے بماغ ہوا اتنی پروردگار تُو نے مجھے گمراہ کیا شیعہ مذہب اس سے سچا مذہب کائنات میں ہے ہی نہیں یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان ہے آتم نے اس طرح عورتیں سن دیئے مردمان کے سلح کرو علی کے فضائل اپنے سینے کو چورا کر کے علی کے فضائل سلح کرو آتم نے زمین پر آ کر کہا ربنا زلمنا انفشنا وعلنا تغفلنا وطرحنا لنکو نننا میل خانشری آتم کہتے پروردگارہ ہم سے غلطی ہو گئی سیطان کہہ رہا تھا تُو نے غلطی ہو گئی سیطان نے کہا تُو نے غلطی ہو گئی میں صبح تک یہ دو آیتیں پڑھتا رہا ہوں جب تک تمہارا زمین نہ جاگے میں آگے پڑھوں گا نہیں آتم خیرہا تھا ہم سے غلطی ہو گئی سیطان خیرہا تھا تُو نے غلطی ہو گئی تو جو اپنی خلطی کو اپنی تسلیم کرے وہ آتم کی اولاد ہوتا ہے جو اپنی خلطی اللہ پہ جاؤں انہیں سیطان کی اولاد بندوں نے ہمیشہ گھاتہ اللہ کے گھاتے میں ڈالا کیا چیز گھاتہ نقصان وہ اللہ کے گھاتے میں بیٹا پیتا ہو جائے خوشیاں بیٹی پیتا ہو جائے بے نیاز وہ گتمہ جیت جائے وکیل تکڑا تھا فیر جائے تقدیر رہا کون تکڑا آپ کے علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی مر جائے ہمارے علاقے میں کوئی مر جائے تو وہاں کہتے ہیں اللہ دی مر دی بھئی ہکمِ ربی اللہ دے کام میں نے کہا شادیوں میں جا کے کیوں نہیں کہتے مولی کا بڑا مشہور فکر آئے مولی کا پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مردی کے مغیر یہ بنی امیہ کے نجس مولویوں کا بنایا ہوا فکرہ ہے بنی امیہ کے نجس مولویوں نے یہ فکرہ بنایا ہے نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان میں یہ فکرہ بنایا گیا ہے ہندہ کی ناجائز اولاد یزید کو چھوڑانے کی خاطر کہ جی اس کا قصور کیا ہے پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا تھا جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لکھی کو کون ڈالے تقدیر کو کون بدلے یہ سارے بے غیرت فکریں بنی امیہ کے تکنوں پر پھلنے والے نجس اور مردار معلومیوں نے بنایا ہے نجس معلومیوں کے بنائے ہوئے فکریں ہیں کہ جی پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر یہ کیا ہوا اللہ کی مرضی وہ کیا ہوا اللہ کی مرضی یہ کیا ہوا جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے تم نے علی کو محمد کے بعد وزیر کیوں نہیں منایا جی جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے حسین قدر کیوں ہوئے جی جزید کا کیا کشور ہے جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے تو میں نے کہا دین کے دشمنوں جب میں علی اور اس کے بچے کے دشمنوں پر لعلت کیا کروں اعتراض نہ کیا کروں اس لیے کہ جو کراتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تو نہیں ہلتا تو ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہلتا کیوں بھئی یہ بھی اللہ کی مرضی سے اسے کیوں نہیں مانتے ہم اپنی مرضی سے مو ہلا کے لانت بھیجتے ہیں ایک بندے نے مبلغ آدم علیہ اسمہی سے کہا اسمہی آل محمد بڑے کریم اسمہی سے آل محمد بھیجتے ہیں اسے کہا قاتل کو شربت پلاتے تھے کیبلا نے فرمایا بے شک اسے کہا اگر میرے پیروں نے قیامت والے دن سوری بول دیا کہ غلطی ہو گئی ہے وہ تو بڑے رجبال ہیں انہوں نے معاف کر دیا تم شیعوں کا کیا بنے گا جو اس ہر وقت لانتیں بھیجتے رہتے ہیں یہ انہوں نے معاف کر دیا تم شیعوں کا کیا بنے گا جو ہر وقت لانتیں بھیجتے ہیں اس وعی صاحب نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ مانتو بھی کہ یا میرے بڑے کریم ہیں اتنے کریم ہیں کہ قاتلوں کو قتل معاف کر دیں گے تیرے اتنے بے غیرت ہیں میری لانتیں بھی معاف نہیں کریں یا یہ سلح ہونے لگی ہم مولا سے کہہ دیں گے مولا قتل بعد میں معاف کرنا پہلے لانتیں معاف کرنا کار ہے یا نہیں آپ صراط مستقیم علی ہے پہلا جھگڑا ہو رہا اور پہلے جھگڑے کا موضوع ہے سجدہ اور وہ جو اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے رسولوں کے لئے اس نے کہا سب کو بھٹکاؤں گا اللہ عباد کا منہم المخلصین تیرے نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا توہید کو مانتا ہے نبوت کو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے شیطان کے اصول دین تین تمہارے کتنے ہیں اب ہوشیار رہنا کچھ مولوی ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئے ان بغیرتوں نے بقاعدہ کتابوں میں لکھ دیا ہے تین تاہید نبوت قیامت آدل کے بھی منکر ہو گئے امامت کے بھی تجھ سے ابھی نماز میں چھڑوا رہے ہیں علی و علی اللہ دو چار سال بعد یہ کلمے میں نہ چھڑوائیں تو مجھے قتل کر دیں اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ حلالی صرف تشاہد میں پڑھے گا جو جہاں بھی منکر و علی کی ولایت کا حرامی ہے یہ بتائیے مغرب کی نماز میں کتنی واجب رکھاتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ہاں بتائیں کیا ہے تین میں دو پڑھ کے نکل گیا کیونکہ مجھے جلدی تھی فتوہ اشاد فرمان مغرب کی نماز دو رکعہ پڑھ کے ناصر صاحب نکل گئے کی فاتل تو آڑا کیا خیال ہے اتنی شرمانے والی کون سی بات ہے میں دو رکل نکاہ تو پوچھ رہی ہے جی نہیں نہیں میں جلدی سی نا جی کسر کوئی نہیں مغرب نہیں ہوئی میری تین پڑھنی ہے ساں مغرب نہیں ہوئی میری پچھلے کوئی مفتی جنہ میرے کوئی سپورٹ ہے جی بول پک کی بات ہے مغرب نہیں ہوئی چلے میں بھی مان گیا مغرب نہیں ہوئی تے جیڑیاں دو پڑھی ہیں جی اچھا تو سولا میں ایسے ایسے گئے گئے اور دو دائے ہوگی کہ میں خوف خدا تو رو رو کے پڑھی ہیں نہیں ہوئی میرا لباس پاک تھا میں ٹاپے کی طرف مو کر کے کھڑا تھا پاڑ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے رہا تھا دالیاں بھی میں نے نہیں نکالی الحمد پڑی ہے میں نے میں ایڈا رو رو کے غضو کی تے پاک پاڑی نہ لوں پھر بھی نہیں سجدہ گاہ پہ سجدہ کی ہے میں نے خوشو و خضو سے پڑھی ہے کمی میں نے چھوڑی کوئی نہیں قبول کیوں نہیں ہوئی اچھا جب یہ دو پڑھی ہیں نو تو میں صحیح پڑھی ہیں نو ایسے آئے ہو انہ دو دا بھی کوئی سباب نہیں اللہ دنالے الحمد پڑھیے انہا انزلنا پڑھیے سبحانہ ابی العلا و بحمدہی کہ سبحانہ ابی العظیم و بحمدہی اللہ دنالے میں الحمد پڑھی بھارے لیڈی مسئلہ تو میرا حل ہو گیا سوائے حرامی کے مکر سکتا کوئی نہیں فتوہ تمہارا اپنے دو رکاتے ٹھیک پڑھی تھی تیسری چھوڑ دی تھی جو صحیح پڑھی تھی تم کہتے ہو وہ بھی ضائع اب پراش کے علم دی کہ شمجھو علی و علی اللہ نہ پڑھے نہ توحید قبول ہے نہ رسالت تیسری چھوڑ دی تھی جتنا مردی جھوم جھوم کے پراشد اللہ الہہ اللہ جتنا مردی کے اشاد انہ محمد رسول اللہ شارت آگے تیسری کھڑیے وہ کدھر گئی اتاعت تین ولایت تین یہ جو درمیان میں بندوں نے شیطان کے چکر میں آکے یہودیوں والا پینترہ بدلینڈ میں نے بچے سے کہا کلمہ سناو وہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس یہ شیعوں والا کلمہ ہے جوڑے چپو جوڑے بہت سیریز ہو دو چار بوس کی آلے بوس کی آلے بندہ باوالی شاہدی بڑا مشکل بولتے تیغم شاہدی بڑی مشکل گا لے بندہ بوس کی بھی پا لے ہاں بلکل بڑی سونے گا کبلہ فرمائے توضیح ہیں جو کوئی نہیں پچاس توضیح المسائل اٹھا کے کراچی کی عدالت میں آپ کے مخالفین نے مقدمہ دارد کر دیا کہ ان میں کسی عالم نے آزان میں علی و علی اللہ تو واجب نہیں لکھا اور شیعہ سپیکر میں ہمیں چڑھانے کے لیے علی و علی اللہ پڑھتے ہیں ان پر پبندی لگائی جائے تمہارے مولی تو آزان میں بھی نہیں مانتے جی نہیں مانتے پھر تم نے زید بنائی ہوئی ہے جرور عمل خراب کرنا ہے انہوں نے عقیل ترابی صاحب کو اللہ محرفان حضر عبدی صاحب کو ان دو علماء کو حبیب بینک والوں نے کہا کبلا مقدمہ اللہ نے عقیل ترابی صاحب جانے لگے اللہ محرفان حضر عبدی نے فرمایا کبلا یہ خطابت نہیں ہے میرا آپ کا کام نہیں تاج الدین حیدری کو بھولا تاج الدین حیدری موقع پہ پہنچو اس نے پہلے دن مقدمہ جیت لیا پہلے دن جات نے کہا یہ مولوی تمہارے ہیں دوزی المساہل والے تاج الدین حیدری صاحب مہجیہ انہوں نے لکھا آزان میں علیہ الولی اللہ نہیں ہے تم جو دیتے ہو تاج الدین حیدری صاحب نے فرمایا اے کون ہیں انہوں نے کہا یہ مجد حید تاج الدین حیدری صاحب نے فرمایا ابو حنیفہ کون تھا انہوں نے کہا مجد حید تاج الدین نے کہا جب میں چودہ سو سال پہلے والے مجد حید کی نہیں مانتا اس نہ ماننے کے مجد حید نہیں کہہ دو مجد حید کی عزت کرو اس حال تک کہ جو مسئلہ نہ آتا ہو اس سے پوچھو اسے کو مالا کا مسئلہ بتا مطیع لے عمر مالا مالا کی عمر کا مطیع مخالف اللے ہوا خواہشات کا مخالف ہو شیطان نے یہی تو کہا تھا اللہ سے میں انہیں سرات مستقیم سے روکوں گا قرآن میں سر پہ رکھ یہ حید در پاس کا علم ہے میں نے اس پہ ہاتھ رکھ کے فکر پہ اس سے بڑی جلالی قسم ہے بولو حید پہ جلالی قسم شیطان نے یہ کیوں نہیں کہا میں نماز سے روکوں گا واپتہ والے جب لوڈ شیٹنگ کرتے ہیں وہ کیا آگے کہتے ہیں چلو جی لوڈ شیٹنگ ہے ٹائم ہو گیا یہ بندہ بند کرو باقی چل دے رہے ہیں تو سی انہیں سنیں جب تو آرہی لاغت کتی ہوئی نہیں لوڈ شیٹنگ ہے کیوں جی ایسے لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے چلو جی اے بندی بند کرو باقی چل دی آنے مکمل بند کرتے ہیں شیطان بھی بڑا کمینہ ہے کوش نہیں یہ نہیں کہا میں ہش روکوں گا روزے سے روکوں گا ہش روکوں گا کوش کہ میں روکوں گا شراط مستقیم سے اور شراط مستقیم ہے ابو طالب کا بیتا علی تمہارا بسم اللہ حیدنی یہ پتن کی طاقت رہی مانو حسین کی عزت کی قسم ماں کی شرافت ہے باباں گے تو اللہ روش بی کرنے کہتو زندگی رہے یا نہ رہے حسین کی ماں کی قسم گھاں گے کہتو محمد کی نبوت کی قسم علی کی ملایت کی قسم خدا کی توہر کی قسم خوش ہوئی ہوگا جسے اللہ چاہے گا یہ خوش ہو باقی ہوگا کلیجہ جائے گا حسین کی عزت کی قسم شیطان نے کہا میں سرات مستقیم سے روکوں گا محمد نے فرمایا سرات مستقیم علی ہے جو بھی جب بھی جہے بھی علیشن والیشن ناظر ہوگے سمجھنا پکے سے دعا رہا دیرچس کا ایمانہ دولہ پر جملہ کر کے کلیجہ کی پوری طاقت سے پوشہ نزاز بڑھ کے کلیجہ کی پوری جائے گا سلیمان نیت بڑھ کے نارا حالو ماشاءاللہ ماشاءاللہ